اگر آپ صاحب علم ہیں تو مخلوقات پر نہیں دیگر انسانوں پر نہیں آپ کی فضیلت فرشتوں پر بھی ثابت ہے اور اگر آپ جاہل ہیں تو آپ میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں علم کی ضرورت جیسے ہم کو اپنا کاروبار کرنے کے لیے ہوتی ہے اپنا گھر چلانے کے لیے ہوتی ہے دکان چلانے کے لیے ہوتی ہے ایسے ہی علم کی ضرورت اپنا دین اور ایمان بچانے کے لیے ہوتی ہے آپ دین اور ایمان بغیر علم کے نہیں بچا سکتے جو قوم علم حاصل نہیں کرتی علم میں پچھڑ جاتی ہے وہ کاروبار میں کتنی ہی ترقی کرے لیکن دنیا میں عزت گواں دیتی ہے اگر آپ عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنی قوم کو عزت کے مقام پر لانا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ علم حاصل کریں کہ ہم ہر قیمت پر اپنے بچے کو پڑھائیں گے ہر قیمت پر پڑھائیں گے چاہے بھوکے رہیں ننگے رہیں سال میں پانچ دس جوڑی کپڑے بناتے ہو دو جوڑی کپڑے بناو لیکن بچے کو پڑھاؤ اچھی تعلیم دو تم کروڑوں کروڑ کی مسجد بنا سکتے ہو تو کیا کالج نہیں بنا سکتے کروڑ کا دو چار دس بیس کروڑ کا کالج نہیں بنا سکتے بنا سکتے ہو کیا کریں گے مولی صاحب پڑھ کر مسلمانوں کو کہاں نوکریہ مل رہی ہیں ہمارے نبی نے نوکری کے لیے علم پڑھنے کا حکم نہیں دیا ہے علم عزت کے لیے پڑھا جاتا ہے اپنے مقام کے لیے عزت و وقار کے لیے علم حاصل کیا جاتا ہے نوکری کے لیے نہیں یہ انگریزوں کا فارمولہ ہے کہ علم نوکری کے لیے حاصل کیا جاتا ہے اپنے نبی کی معنو انگریزوں کی نہیں ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدًا ابدُه ورسولُه اما بعد فعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قیل لكم تفسهوا في المجالس ففسهوا يفسه الله لكم واذا قیل انشدوا فانشدوا يرفع الله الذین آمنوا منكم والذین اتوا لئلم درجات واللہ بما تعملون خبیر جنابِ صدر معزز ظلماء اکرام حاضرینِ مجلس میرے دینی و ملی بھائیو اس سے پہلے کہ میں اپنے عنوان پر اپنی بات کا آغاز کروں مجھے آپ کو دیکھ کر اور اس عظیم الشان مجمع کو دیکھ کر طبیعت میں خوشی ہو رہی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کو مبارک بات دو اور ان حضرات کو جن حضرات نے جو متعدد جگہ چھوٹی گلیوں اور تنگ مقاموں پر اجلاس کرتے تھے مل کر اتحاد کا مظاہرہ کر کے اس عظیم الشان گراؤنڈ میں اجتماع کرنے کی بات سوچی اور اس کا یہ بہتر و اچھا نتیجہ سامنے آیا پروردگار آپ کے اتحاد کو باقی رکھے اس اجتماع کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے اور جن حضرات کی قیادت میں مشوروں سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے پروردگار ان کو زندگی میں ہزاروں کامیابیوں سے نوازے اور آخرت میں عجر عظیم عطا فرمائے تو مبارک بات قبول فرمائے میری طرف سے اور میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار اس استماع کو تمام مسلمانوں کے لیے باعث خیر و برکت بنائے اور دین کا علم بلند سے بلند تر اس استماع کی برکت سے دن بہ دن ہوتا جائے بھائیو عزیزو موضوع کچھ اس طرح کا ہے علم کی اہمیت اسر جدید میں یا دور جدید میں علم کی اہمیت علم اس بات کا محتاج نہیں ہے کہ آپ اس کی اہمیت بتائیں اور نہ علم کو کسی دور کے ساتھ مختص کیا جا سکتا ہے کہ اس دور میں علم مفید تھا اس دور میں مفید نہیں ہے اس میں اس کی اہمیت تھی اور اس میں نہیں ہے علم تو وہ چیز ہے کہ آپ انسان ہیں میں انسان ہوں جب اللہ رب العزت نے حضرت عدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو پیدا فرمانے سے پہلے فرشتوں سے کہا تھا انی جائلن فی الارض خلیفہ قَالُوا اَتَجَلُوا فِيهَا مَنْ يُفْسِدُوا فِيهَا وَيِسْفِكُدِّمَا فرشتوں نے انسان کی پیدائش کو اپنے تجربے کی روشنی میں جو تجربہ ان کو جنوں کی وجہ سے تھا باعث شر و فساد قرار دیا اللہ رب العزت نے ان سے یہ تو کہا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے یہ تمہارا غلط نظریہ غلط اندازہ لاعلمی کی وجہ سے ہے اگر تمہیں علم ہوتا تو ایسی بات زبان سے نہ نکالتے ہیں اور پھر اس کے بعد ایک ایسی دلیل فرشتوں کے سامنے پیش کی کہ جس کے بعد ان کو سوائے اعتراف کے اور اعتراف شکست کے کوئی اور چارہ نہیں رہا یہ بہت لمبی تفصیل ہے قرآن شریف میں اور ان تمام چیزوں کو ذکر کیا جائے تو بہت وقت لگے گا لیکن ہم اس کو شارٹ کر دیتے ہیں اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم کی کچھ خاص چیزیں عطا فرمائیں سکھائیں اور لے جا کر فرشتوں کے مجمع میں پیش کیا ہے فرشتوں سے کہا ان چیزوں کے نام ہی بتا دو فرشتوں نے کہا لا علم لنا الا معلم تنا پروردگار ہم کیا جانے ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تم نے ہمیں بتایا سکھایا اس سے دادہ ہم کیا جان سکتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے کہا انبیوہم بیاسمائیں حضرت آدم علیہ السلام نے فر فر وہ ساری چیزیں بتا دی اب اللہ رب العزت نے کہا اس جدول آدم آدم کو سجدہ کرو اعتراف کرو آدم کی فضیلت کا عظمت کا پڑائی کا یہ اعتراف اعتراف علم تھا یہ سجدہ بطور تعظیم تھا وجہ کیا تھی اس کی یہ نہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس مال بہت تھا وہ خوبصورت بہت تھے زمین جائداد ان کے پاس بہت تھی خاندان کا بہت بڑا تھا ایسی کوئی بات تھی وہاں تو اس کا سوال ہی پیدا نہیں تھا لیکن جس چیز میں فرشتوں پر فضیلت اللہ رب العزت نے ثابت کی وہ کیا چیز تھی علم تو آپ کی فضیلت اگر آپ صاحب علم ہیں تو مخلوقات پر نہیں دیگر انسانوں پر نہیں آپ کی فضیلت فرشتوں پر بھی ثابت ہے اور اگر آپ جاہل ہیں آپ لا علم ہیں علم سے بے بہرا ہے نادان ہے تب اولائک کل انعام بل ہم عضل تو آپ میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں اسلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے ہیں اسلام ایسا نہیں ہے رسول اکرم ہی لے کر آئے ہیں عذرت آدم جب دنیا پہ آئے تھے تو اسلام ہی لے کر آئے تھے جتنے نبی اور رسول آئے ہیں سب اسلام ہی کے دائی تھے اسلام ہی کے رسول اور نبی تھے اس کی مکمل آخری اور سب سے شاندار شکل رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گئے مکمل اور یہ ساتھی فکر دیا گیا یوم اکملت لکم دینکم وعتمنت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین تو اسلام تو زمانے سے چل رہا تھا زمانے کے بدلنے کے ساتھ ساتھ انسان کی ترقی کے ساتھ ساتھ انسان کی تہذیب کی ترقی کے ساتھ ساتھ اس کے احکام بدلتے رہتے تھے زندگی گزارنے کے عقائد کبھی نہیں بدلے جو عقیدہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں تھا وہی عقیدہ محمد الرسول اللہ نے بتلایا حضرت شعائب و سوالہ نوح اور لوت نے بتلایا اسی عقیدہ کی تبلیغ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی لیکن زندگی گزارنے کے مسائل ہر زمانے میں الگ رہے کیوں اس لیے کہ دنیا اپنی افتدائی انسان اپنی زندگی کی افتدائی شکل میں گزر رہا تھا جیسے ایک انسان پیدا ہوتا ہے بچہ رہتا ہے بچے سے تھوڑا بڑا ہوتا ہے اس کے بعد جوان ہوتا ہے ادھیڑ ہوتا ہے پھر صاحبِ عقل و فہم مکمل تجربہ حاصل کر کے اب وہ شیخ ہو جاتا ہے بزرگ ہو جاتا ہے بڑھا ہو جاتا ہے ایسے ہی اسلام کا معاملہ جو کپڑے ہم بچے کو بچپن میں پہناتے ہیں وہ جوانی میں نہیں پہنا سکتے اور جو جوانی میں پہناتے ہیں وہ اس کے ادھیڑ عمر میں نہیں پہنا سکتے اور جو ادھیڑ عمر میں پہناتے ہیں وہ بزرگی کے حالت میں نہیں پہنا سکتے زمانہ بدلتا گیا لباس بدلتا گیا ایسے ہی شریعت میں اللہ رب العزت تبدیلی کرتا گیا احکام بدلتے گئے نماز کے روزے کے حج کے زکاة کے عبادات کے معاملات کے نکاح کے یہ سارے معاملات زمانے کے ساتھ ساتھ بدلتے آئے اب کیا اب اس میں کوئی تبدیلی ہوگی اب کوئی تبدیلی نہیں ہوگی کوئی نیا نبی آئے گا کوئی نیا نبی نہیں آئے گا کوئی نیا رسول آئے گا کوئی نیا رسول نہیں آئے گا کوئی نیا قرآن آئے گا آسمان سے کتاب آئے گی کوئی کتاب نہیں آئے گی اور اگر کوئی دعویٰ کرے اپنی نبوت کا یا اس بات کا کہ میرے پاس اللہ کی وحی آتی ہے تو وہ دجال ہے جھوٹا ہے مکار ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد قیامت اور میرے درمیان مسلمانوں کے اندر غیروں میں نہیں مسلمانوں کے اندر سلاسون دجالون کذابون کلہم یدعی انہو نبی ولا نبی عبادی تیس بڑے بڑے دجال پیدا ہوں گے چھوٹے چھوٹے تو بہت سارے ہوں گے جیسے آج کل ہو رہے کوئی ہیدر آباد سے نکل رہا ہے کوئی ہماری آشتر میں دعویٰ کر رہا ہے ایسے دجال جھوٹے تو اور بہت سارے ہوں گے لیکن تیس بڑے بڑے دجال ہوں گے نبوت کا دعویٰ کرنے والے لیکن یہ سب جھوٹے اور مکار ہوں گے جہنمی جہنم کا کندہ اور ان کے ماننے والے بھی جہنمی اور جہنم کا کندہ ہوں گے لا نبی عبادی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا لیکن آج دیکھو کہ ہمارے بہت سارے بھائی یہ واتسا پر اس تمام چکر میں ان جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کے بہت سارے میسج ادھر سے ادھر فارورڈ کر کے لوگوں میں فتنے پھیلا رہے ہیں نہیں یہ دلیل تو ہے یہ دلیل تو بنتی ہے یہ جو میں نے حدیث ابھی سنائینا آپ کو رسول اکرم نے فرما لا نبی عبادی ایک آدمی بنو عباسیہ کے زمانے میں پیدا ہوا اور اس نے اپنا نام رکھا لا اور دعویٰ کر دیا کہ میں نبی ہوں تو لوگوں نے کہا رہے دجال جھوٹے مکار رسول اکرم نے کہا لا نبی عبادی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا کہا کہ تم سمجھے ہی نہیں رسول نے فرما لا نبی عبادی لا میرے بعد نبی ہوگا یہ دیکھیں تو اب ایسے مکاروں اور جھوٹوں کی دلیلیں یہ دلیلیں نہیں ہوتی یہ دھوکہ ہے فریب ہے اور یہ فریب کیوں چل رہا ہے چل اس لیے رہا ہے کہ آپ کو علم نہیں آپ لا علم ہے اگر آپ کو علم ہو تو ایسے جھوٹے مکاروں کو پنپنے کا موقع ہی نہ ملے حارون نشید کے زمانے میں ایک آدمی کو پکڑ کے لائے گیا اس نے تو اور ہی دعویٰ کر دیا دعویٰ کیا کہ میں خدا ہوں وہ حارون نے کہا اس کو پیش کرو ہمارے دربار میں پکڑ کر لائے اس کو پولیس اور حارون کے سامنے پیش کیا کہا کہ کمباخت تجھے بالکل شرم نہیں آئی تجھے معلوم ہے پچھلی سال ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو ہم نے اس کو سولی چڑھا دیا تھا کہنے لگا بالکل صحیح کیا میں نے اس کو نہیں بھیجا تھا آپ ان کی ڈھٹائی اور بے شرمی کا آپ کوئی اندازہ لگا سکتے ہیں یہ جان رہا ہے کہ یہ میرے ساتھ بھی کیا کرنے والا اس کے باوجود کہہ رہا ہے کہ تم نے بالکل ٹھیک کیا اس کو سولی چڑھا دیا میں نے نہیں بھیجا تھا وہ جھوٹا نبی تھا تو بھی اس کے ساتھ کیا کیا حارون نے کہا اس کو لے جاؤ اس کو بھی سولی چڑھاؤ اس کو بھی پہنچاؤ اسی کے پاس یہ دونوں ایک جات رہے ہیں تو یہ سب کس لیے ہوتا ہے لاعلمی کی بنا پر جب علم گھڑ جاتا ہے تب شیطان کو اپنی کارستانیاں پھیلانے کا اچھا موقع مل جاتا ہے تو علم کی اہمیت کسی زمانے میں کم نہیں ہوتی ہر زمانے میں علم کی ضرورت ہوتی ہے علم کی ضرورت جیسے ہم کو اپنا کاروبار کرنے کے لیے ہوتی ہے اپنا گھر چلانے کے لیے ہوتی ہے دکان چلانے کے لیے ہوتی ہے ایسے ہی علم کی ضرورت اپنا دین اور ایمان بچانے کے لیے ہوتی ہے آپ دین اور ایمان بغیر علم کے نہیں بچا سکتے ایک آدمی قاضیان ہی ان میں پیدا ہوا یہاں ہمارے ہندوستان میں اس نے دعویٰ کیا نبوت کا کتنے سارے لوگ اس کے پیچھے چلے گئے کس لیے چلے گئے انہی شبہات کی بنا پر علم کچھا تھا علم تھا نہیں جاہل تھے اس نے ایسی ایسی مغالطے امیزیاں پیش کی لوگ سمجھ رہے لگے بات تو صحیح کہہ رہا ہی ہے ضرور نبی ہے حضرت مولانہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ نے اس سے مناظرے کیے آخر مبائلہ ہوا اور زلت کی موت مارا گیا تو کیسے بچے علم کی وجہ سے تو علم ہر زمانے میں ضروری ہے جیسے کاروبار کے لیے ضروری ہے ویسے ہی دین و ایمان بچانے کے لیے بھی ضروری ہے اب ہمارے اہائی علم کی دو قسمیں کر دی ہیں ایک دنیوی علم ہے ایک دینی علم ہے یہ قسمیں تو ایک سازش کے تحت کی گئی ہیں جب تک دنیا میں مسلمانوں کی بات چلتی تھی حکمرہ ان کے ہوتے تھے حکومت ان کی پکی تھی تب علم کی دو قسمیں نہیں تھی جو عالم ہوتے تھے مفسر محدث وہی سائنٹیشٹ بھی ہوتے تھے وہی قاضی اور جج بھی ہوتے تھے وہی پولیس کے سربراہ بھی ہوتے تھے وہی گورنر جنرل بھی ہوتے تھے سب کچھ انہی مدرسوں میں سکھایا جاتا تھا لیکن ایک سازش کے تحت جب ہم نے علم چھوڑ دیا اور ہم کچھ ایسی چیزوں کے پیچھے پڑ گئے فلان صاحب نے خواب میں دیکھا ہے فلان صاحب کو بشارت ہوئی ہے فلان صاحب نے یہ وسیعت کی ہے اور فلان صاحب نے یہ فرمایا ہے فلان بزرگ نے یہ کہا ہے اور علم کو چھوڑ دیا جیسے آج بھی ہمارے بہت سارے بھائی ہیں نا جب کوئی بات کہیں گے تو یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں یہ فرماتا ہے رسول اکرم نے حدیث میں یہ فرمایا ہے کہیں گے کتابوں میں لکھا ہے بزرگوں نے کہا ہے علماء سے سنا ہے بزرگوں کو دیکھا ہے ارے بھائی وہ قرآن کہاں گیا وہ حدیث کہاں گئی اور اس کی وجہ سے جو بات بھی کہتے ہیں مسلم شریف کی ایک حدیث یاد آئی امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے مقدمہ مسلم میں لکھا کہ ایک زمانہ ایسا آ جائے گا علم کم ہو جائے گا لوگ علم کم سیکھیں گے کیوں اس لئے کہ اس زمانے میں علم کو پروزی روٹی سے جوڑ دیا جائے گا ایک مزید گمراہی تب لوگ یوں کہا کریں گے میں نے سنا ایک ایسے آدمی سے عارف و وجہہو علا عارف و اسمہو چہراتوں میں اس کا پہچانتا ہوں لیکن اس کا نام نہیں جانتا اور ایسے ایسے بات ہے اللہ کے رسول نے یہ فرمایا جھوٹی حدیثیں سنانے کے لئے کسی بھی کتاب کا نام لے دیا اللہ کا فضل و کرم اور احسان ہے یہ اسٹیج علماء اہل حدیث کا اسٹیج ہے جنہوں نے ہر زمانے میں حدیث و قرآن کی حفاظت فرمائی اور جب کبھی جھوٹی حدیثوں کا منکر حدیثوں کا جالی حدیثوں کا لوگوں نے بازار گرم کیا تو اس بازار کو تھنڈا کرنے کا کام انہی حضرات نے کیا ابھی کوئی زمانہ پہلے تک ہمارے زیادہ زمانہ نہیں ہوا ہے بیس پچیس سال پہلے کی کتابیں دیکھ لو آپ کہیں حدیث اور قرآن کے حوالے نہیں ملیں گے بعض کتابوں کے حوالے علماء کی لکھی ہوئی لیکن آج مجبور ہیں وہ لوگ بھی جو اہل حدیث کا نام سن کر ناک بھوئے چڑھاتے ہیں کہ بات کہیں تو حدیث کے حوالے سے کہیں کتاب لکھیں تو اس میں حدیث کا حوالہ دیں چاہے حدیث وہ ضعیف منکر جھوٹی موضوعی ہو کیوں علماء اہل حدیث کی مسلسل خدمات نے مجبور کیا ان کو کہ بات صحیح کہو اور عوام کو بہکانا چھوڑ دو یہ سب کیسے ہوا علم کی وجہ سے علم ہی ایک ایسی چیز ہے اور یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے علم کو روزی روٹی سے جوڑنا یہ صحیح ہے کہ روزی روٹی بھی ضروری ہے زندگی میں لیکن روزی روٹی یہ زندگی کے لئے ضروری ہے زندگی بچانے کے لئے لیکن علم علم دین و ایمان بچانے کے لئے اور عزت اور مقام بچانے کے لئے جو قوم علم حاصل نہیں کرتی مال کتنا ہی اس کے پاس ہو وہ اپنی عزت دنیا میں نہیں بچا پاتی ہے جو قوم علم حاصل نہیں کرتی علم میں پچھڑ جاتی ہے وہ کاروبار میں کتنی ہی ترقی کرے لیکن دنیا میں عزت گواں دیتی ہے اگر آپ عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنی قوم کو عزت کے مقام پر لانا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ علم حاصل کریں اور اپنے بچوں کو علم سکھائیں تو میں بتا رہا تھے کہ اسلام ہی ہم جس کو مانتے ہیں ایسا دین ہے جس نے اپنی تعلیمات کی ابتداء ہماری وحی کی ابتداء علم سے ہوئی ہے اقرأ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم صرف ان آیتوں پر اگر بات کی جائے تو کتنے علوم کا اس میں اشارہ ہے بات بہت لمبی ہو جائے گی اور کوئی علم بچے گا نہیں جس کی طرف اس میں اشارہ نہیں اور اقرأ کتنی بار کہا گیا ہے پھر علم کا اور قلم کا یہ ابتداء ہے وحی الہی کی جو رسول اکرم پر پہلی وحی آئی غار حرام یہ کونسی قوم ہے مسلم قوم جس کے یہ ابتداء ہی پڑھائی سے کی گئی ہے پڑھو اللہ کے نام سے پڑھو اللہ کے نام سے پڑھو اللہ اور بے سے بسم اللہ پڑھو تو اے سے اے پل نہ پڑھو اور بے سے بلی نہ پڑھو بیٹھ نہ پڑھو وہ بھی پڑھو لیکن اللہ رب بلزتیہ جانتا ہے اس کو بلی چوہے مت پڑھاؤ اور ہم سے غلط یہ ہی ہو رہی ہے جب بچہ تھوڑا سا ہو رہا ہے تو ہم اس کو بجائے اللہ رسول اور بسم اللہ اور قرآن سے واقف کرائیں اس کو بلی اور چوہے سے واقف کرا کے اور بہت خوش ہوتے ہیں ہمارا بیٹا تو اس گنتی بھی جانتا اب تو یہ ضرور ہندوستان میں کوئی عوشکار کرے گا ضرور کوئی بہت بڑا سائنٹیش بنے گا ایجادات کرے گا کتنے زمانے سے یہی سب کچھ ہو رہا ہے لیکن اب تک کچھ ہوا ہے کیا حالت تو یہ ہے ہماری کہ ہم اپنے ملی مسائل کے لیے ملی ہمارے ہمارے دینی مسائل کے لیے دینی مسائل کے لیے بھی عدالتوں میں اپنی ترجمانی کے لیے اپنی وقالت کے لیے غیر مسلم وقیلوں کو کھڑا کر رہے ہیں کیا ہمارے لیے یہ شرم کی بات نہیں آپ کہتے ہو کہ ہماری تعداد ہندوستان میں چوبیس کروڑ ہے تریس کروڑ ہے کتنی ہے اور حقیقت جو ہے وہ ایک الگ ہے لیکن آپ کروڑوں میں ہو بیس کروڑ ہی مان لو بیس کروڑ لوگوں میں اگر اتنی صلاحیت نہ ہو کہ وہ اپنے بچوں کو پڑھائیں کہ ان کے بچے کم سے کم اس لائق ہو کہ ان کی قوم کے ساتھ ان کی ملت کے ساتھ سادش شرارتیں کی جائیں تو عدالت میں جا کر ان سادشوں کے خلاف کھڑے ہو کر وقالت کر سکیں دین کے خلاف سادش ہو ان کے خلاف کوئی وقالت نہ کر سکیں تو کیا یہ باعث شرم نہیں ہے ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی ہیں شکایت کہتے ہیں اصل میں سرکار جو ہے بہت ایسی ہے فلا لوگوں کی ہے اس پارٹی کی ہے اور وہ پارٹی یہ ہے اور وہ پارٹی ایسی ہے یہ مسلم دشمن ہے اور یہ فلا دشمن ہے میرے بھائیو قسم پروردگار کی تمہارا کوئی دوسرا دشمن نہیں ہے سب سے بڑے دشمن مسلم کے ہم خود ہیں مسلم ہی ہیں سب سے فیس بک پہ جنگیں کراتے رہتے ہیں مسلم کی یہ ہیں اصل دشمن تمہارے ان کو سمجھو پہلے تمہیں کسی حکومت کی ضرورت نہیں ہے تم اپنے بچوں کو پڑھاؤ کہاں پڑھائیں ملیسا ہمارے بچوں کے داخلہ نہیں لیتے اچھا تو یہ سارے کالیج انیشٹی ہیں ان کالیج میں ہمارے بچوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تم اپنے کالیج کیوں نہیں کھولتے ملی صاحب ہمارے کالیج کہاں ہم کھول سکتے ہیں ہمارے دیکھ رہے ہیں کہ حالت قوم کی کیا ہے کہ اتنی خراب ہو گئی حالت اگر بیس کروڑ مسلمان بھی ہم فرض کر لیں تو بیس ایک روپیہ روز قومی فنڈ میں جمع کر رہے ہیں کتنا پیسہ ایک روپیہ دے سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا ہے کہ نہیں ایک دن میں ہم دس کروڑ روپیہ جمع کر سکتے ہیں جو قوم دس کروڑ روپیہ ایک دن میں جمع کر سکتی ہے اس کو حکومت کے سامنے اپنا دامن پھیلا کر بھیک مانگنے کی ضرورت ہے کیا بتائی آپ اس کی ضرورت ہے کیا خطن ضرورت نہیں ہے پھر کیوں نہیں کرتے کاروبار چھیک نہیں چل رہا ہے ایک روپیہ کے لئے کونسے کاروبار کی پریشانی ہو رہی ہے ایک روپیہ کی تو آج چائے بھی نہیں آ رہی بیڑی سگریٹ بھی نہیں آ رہی ہے جو فضول خرچی میں تم مڑھاتے رہتے ہو اچھی چائے دس روپے کی مل رہی ہے پانچ روپے کی کم سے کم مل رہی ہے ایک چائے تم چھوڑ دو اور قومی فنڈ میں پانچ روپے جمع کر دو روز آنا پوری قوم اس یونیویشتیاں اس ہندوستان میں بنا کر کھڑی کر سکتے کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں لیکن جب جاہل ہو تو کچھ نہیں کر سکتے یہ سب کرے گا وہ جس کو علم ہوگا علم والے ہی کر پائیں گے اس لئے اللہ رب العزت نے کہا عزت تو علم کے ساتھ ہے ایمان والے ہو اور جو علم جن کو ہو اللہ رب عزت ان کو اٹھاتا ہے ان کو بڑھاتا ہے اور جو جاہل ہوں جہالت پر جنہوں نے بھروسہ کر لیا ہو مطمئن ہو گئے ہوں ہم جاہل ہی رہیں گے ان کو کوئی نہیں اٹھا تو سب سے پہلے آج اس اجلاس میں آئے ہو قسم کھا کر جاؤ گے کہ ہم ہر قیمت پر اپنے بچے کو پڑھائیں گے ہر قیمت پر پڑھائیں گے چاہے بھوکے رہیں ننگے رہیں سال میں پانچ دس جوڑی کپڑے بناتے ہو دو جوڑی کپڑے بناو لیکن بچے کو پڑھاؤ اچھی تعلیم دو اور اپنے رہنماؤں سے کہو اچھے تعلیم ادارے کھولو جیسے تم نے ایک ہٹا کر کے اس علاقے کے سارے لوگ متحد ہو کے تنازیم شاہ نے جلاس کیا تم سارے متحد ہو کر ایک کالج نہیں کھول سکتے ہو کیا ماشاء اللہ ہمارے قائدین ہمارے عمرہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ ان کی زندگیوں کو سلامت رکھے آج کتنی مسجدیں آپ نے یہاں پر بنائی ہے درہ پندرہ بیس سال پیچھے لوڑ جاؤ کیا حال تھا تمہارا تم کروڑوں کروڑ کی مسجد بنا سکتے ہو تو کیا کالج نہیں بنا سکتے کروڑ کا دو چار دس بیس کروڑ کا کالج نہیں بنا سکتے بنا سکتے ہو لیکن اعتماد تو کرو ہماری سب سے بڑی نہوست سب سے بڑی نہوست ہم کسی پر اعتبار نہیں کرتے عزت نہیں کرتے بد گمانی پہلے دن سے کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنے امیر کا اس کی بات سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے تو امیر کیا کرے گا بچارہ مجھے یاد آتی ہے بات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو وہ دعا کیا کرتے تھے کہ پروردگار معاویہ کے جو لوگ ہیں جمل و صفیرین کا پس منظر دیکھیں آپ حضرت معاویہ حضرت علی کہا حضرت علی کہا حضرت معاویہ ان تمام چیزوں کے باوجود کیا ہوا حضرت علی تمام تر فہم و فراس تجربہ صحابیت اولیت فضیلت کے باوجود حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اس جنگ میں وہ نہیں کر سکے جو کرنا چاہیئے تھا کیوں اس لئے کہ حضرت علی کو حضرت علی کے ساتھیوں ہی نے مجبور کیا کہ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ کتاب اللہ سے فیصلہ ہوگا تو جنگ بند کرو حضرت علی کہہ رہے تھے جنگ مت بند کرو نہیں مانی امیر کی بات جنگ بند کرا دی اسی لشکر میں سے یہ جو خارجی نکلے تھے جو تاریخ اسلام میں سب سے خطرناک لوگ کون تھے وہ یہی حضرت علی سے نکلے وہ حضرت علی کو ہی فتوہ بازی کرنے لگے آج ہمارے ہمارے فتوہ بازیاں سب سے پہلے کرنے لگتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء ہمارے بیکار ہیں یہ دو چار کتابیں پڑھ کر دو چار دن نیٹ دیکھ کر لوگ عالم بن گئے اب ان کو یہ حق ہو گیا کہ فتوہ بازگیاں کریں بھائیو عزیزو یہ سب ہم جہالت کی بنا پر علم کی کمی کی وجہ سے کر رہے ہیں یہاں بمبئی میں جتنے بھی سیٹیں آپ کی آتی ہیں مسلمانوں کی کی اتنے ہی آنی چاہیے آپ کی آبادی کے اعتبار سے نہیں اس سے بہت زیادہ نہیں چاہیے آپ بلکل بے قس بے آر بے مددگار کس لیے ہیں آپ اس کے جھگڑے کی وجہ سے آپ اس کا جھگڑا کس لیے ہے لا علمی اور جہالت کی بنا پر اگر بات پڑھے لکھوں کے حوالے کر دی جائے کہ یہ جو فیصلہ کریں گے ہم ان کی بات مانیں گے ان کے پیچھے ہیں لیکن ہر ایک آدمی اپنے آپ کو امیر سمجھے لیڈر سمجھے تو اس قوم کو کوئی آگے لے کر نہیں جا سکتا ہے اور یہ جہالت ہوتی کیا ہے لا علمی کی بنا پر علم پکہ نہیں یہ عقیدہ ہے کہ نبی وقت سے زیادہ علم میں کوئی بڑا نہیں ہوتا حضرت موسیٰ علی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ظاہر ہے حضرت موسیٰ علیہ وسلم سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا ایک آدمی نے پوچھ دیا ایک دفعہ ایک مجلس میں کہ آپ سے زیادہ بھی کوئی جاننے والا ہے انہوں نے کہ مجلس زیادہ جاننے والا کوئی نہیں ہے اللہ رب علیہ وسلم کی وحی آئی موسیٰ ایسی بات نہیں تم سے زیادہ ہم نے علم اپنے ایک اور بندے کو دیا ہے جن کو ہم لوگ خضر کے نام سے جانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ نے نے جب یہ سنا تو اب شوق پیدا ہوا اس بندے کے پاس زیادہ علم ہے پروردگار میں اس سے ملنا چاہتا ہوں آخر ساری تفصیلات کو چھوڑ دیئے ان سے ملنے کے لیے ایک لمبا سفر ایک نشانی دی گئی مچھلی کی کہ جہاں پر یہ مچھلی سمندر میں غائب ہو جائے بس وہیں پر وہ بندہ ملے گا وہ حضرت خضر سے جا کر ملے نبی وقت تھے وہ حضرت موسی صلی اللہ علیہ وسلم اولو العظم من الرسول میں سے ان کے بعد جتنے بنی اسرائیل میں نبی آئے ایک دو نہیں سائکڑوں سب انہی کی شریعت کو فالو کرنے والے تھے حضرت لیکن جب علم کے بارے میں سنا کہ ان کے پاس علم ہے تو ان سے علم سیکھنے کے لیے لہر بلزت سے درخواست کی پروردگار ملنا چاہتا یہ ہے علم علم کی پیاس جب علم کے سلسلے میں آپ کے دل میں تمنا پیدا ہو جائے قسم پروردگار کی اس ہندوستان میں تمہارے لیے اور بہنوں کے لیے تمہارے قائدین اور لیڈروں کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے اور اگر تم جاہل ہو اور علم حاصل نہیں کرتے اپنی تعلیم گاہیں خود نہیں بناتے آپس میں ملجل کر نہیں رہتے تو کوئی چیز بھی تم نہیں بنا سکتے ملجل کر رہو اور علم کو سب سے بڑی چیز مان کر آج سے یہ تہیہ کر کے یہاں سے جاؤ کچھ بھی ہو اور یہ جو ہے نہ دھوکہ کیا کریں گے ولی صاحب پڑھ کر مسلمانوں کو کہا نوکری مل رہی ہیں ہمارے نبی نے نوکری کے لیے علم پڑھنے کا حکم نہیں دیا ہے علم عزت کے لیے پڑھا جاتا ہے اپنے مقام کے لیے عزت و وقار کے لیے علم حاصل کیا جاتا ہے نوکری کے لیے نہیں یہ انگریزوں کا فارمولہ ہے کہ علم نوکری کے لیے حاصل کیا جاتا ہے اپنے نبی کی مانو انگریزوں کی نہیں مزاج بدلو سوچ بدلو نوکری ملے نہ ملے بھار دیکھو جیسے چلاوگے تو آپ کا رکشہ چلانے کا بھی انداز الگ ہوگا جاہل جیسے چلاتا ہے اس سے اچھا چلاوگے تو علم کی اہمیت کو سمجھو علم کے بغیر ساری قوم خطرے میں ہر وقت تمہارا دین تمہارا ایمان مسجدیں مدرسے علماء سیب کچھ خطرے میں ہیں اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ علم کو سمجھ کر اپنے آپ کو آگے لاؤ اور علم میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو جب تمہارے پاس علم آ جائے گا تو کمانے کے راستے بھی تمہیں خود سمجھ میں آ جائیں گے دنیا سے تجارت کیسے کرو ابھی تم اس بات میں دوسرے سے لندن سے تجارت کرو گے افریقہ سے تجارت کرو گے لیکن یہ کرو گے تب ہی جب تمہیں علم ہوگا تم جانو گے کہ کیسے تجارت کی جائے بہار تو اس کے لیے خود پڑھو اپنے بچوں کو پڑھاؤ اور اپنی کمائی کا اکثر پیسہ پڑھائی پر لگاؤ یہ کبھی زائے نہیں جائے گا باقی جس چیز پر بھی تم لگاتے ہو وہ ایک وقت زائے چلا جاتا ہے پروردگار ہمیں اور آپ کو نکبل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جب تک دنیا میں رکی امان و سلامتی کے ساتھ رکھے مسلمانوں کے عزت و وقار کو پروردگار ہمیشہ قائم و دائم رکھے ملجل کر رہنے کی اور اپنے علماء اور اپنے امیروں کی اطاعت و فرمہ ورداری کے ساتھ ان کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوان الحمد اللہ حرب العالم رکھے